امید کرتا ہوں دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو یہ صبح صبح آپ دیکھ رہے ہوں گے پورے کانٹے ہنچ جھاڑے جنگل دوستو جو کل ٹرکی مرگی گری یا گم گئی اسی کو دھوننے کے لئے ہمیں صبح صبح آ گیا تاکہ کہیں فہز گئے تو میں کوئی مل سکے بلکے کہیں بھی یہ نظر نہیں آ رہی یہ سارے جھاڑاں ادھر سے پورا میں کور کر لیا یہ جو سامنے کا دکھرانا یہ اپنا گھر ہے گھر کے پیچھے پوری جھاڑی ہے تو سارے جھاڑوں کو دیکھ رہو میں پوری جھاڑوں میں کہیں بھی ملنے رہے خیر دیکھیں گے ابھی امید ہے انشاءاللہ ملیں گی اگر کچھ کھا لیا تو نہیں مل سکتی لیکن کوشش تو ہماری جاری ہے آواز بھی کہیں سے آ رہی نہیں اس کے خیر دیکھیں گے انشاءاللہ امید ہے مل جائیں گے تو دوستوں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں سن جھاڑیاں پورے تلاش مارا ہوں میں لیکن ملنے کا نام نہیں ہے سارے کانٹیوں میں کہیں پھسی دیکھ رہا ہوں کن کہیں پہ بھی نہیں ہے اپنی مرگی بہت پیاری ویڈ کلر کی تھی کیا کریں گے کہیں سے آواز بھی نہیں ہے اس کی ہو سکتا ہے اس کو کسی نے کھا لیا ابھی تھوڑے کانٹیاں ہیں اندر سارے دیکھ لوں گا اس کے بعد میں چلے جاؤں گا دوستوں ترکی مرگی کیلئے تو پورا پھر لیا میں کہیں پہ بھی ترکی مرگی میں کوئی نظر نہیں آئی تو یہاں پہ دیکھیں اب یہ جو چالیاں پڑے رہے ہیں میں باریک جالی لانے کی سونچ رہا تھا لیکن یہی جالی کو پورا ٹوٹر لکھر کے جو کبوتر کی جالی بولتے ہیں جو سلاپاں کو غرہ ڈالتے ہیں باریک جالی رہتی وہ تو وہ باریک جالی اس کے اوپر لے کر کے بٹھیں گے اس کو جو ہے نا چار کونی بنا کر ایک کے اچھے سے پھنجکیج بنا دیں گے فٹا فٹ سے چلی کام شروع کرتے ہیں وقت تو بہت کم ہے آج کتا کام ہوتا دیکھیں گے میرے پاس کا لگ بگ ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہے آج کے لیے تو اس میں وہی ٹیم میں آج اس کو لپٹا لیں گے انشاءاللہ لپٹانا تو ٹوٹل نہیں ہوتا جی طرح بھی ہوا نا انشاءاللہ ہوتا کریں گے دوستو یہ چار جالیاں نکال لیا ہمیں جیسا کہ یہ مرگیاں کے لیے استعمال کر رہا تھا تو یہ چار جالیاں سے جو ہے نا ہم ایک چھوٹا سا ماسٹر کیج بنائیں گے انشاءاللہ تو چلی کام کو شروع کرتے ہیں پہلے یہ جالی کھولتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹی ہیں تو اس کے حساب سے چاروں کے سائزان لے لیں گے انشاءاللہ دیکھیں ان کیسا بنتا ہے اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو پورا ماسٹر کیج کے بارے میں اچھی سی انفارمیشن مل سکے دیکھیں آج تو پورا کام نہیں ہوتا اگر آپ کو ٹوٹل ماسٹر کیج بننے تک دیکھنا ہے تو آپ جا کے میرے دوستو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ساری ماسٹر کیج اور برڈز کے لیے ساری ویڈیوز ساری چیزیں میری آپ تک پہنچ سکے تو دوستو ہم بنے رہی آخر تک تو دوستو یہ لمبائی میں کافی بس ہو جاتا تو یہ حساب سے ہم انشاءاللہ یہ ساری چاروں جالیوں کو جو ہے نا یہ کہا کے جالی اس کے حساب سے کٹ کریں گے اور یہ دو جو ہے نا جالیاں سائیڈ میں رکھیں گے تو چلی یہ کام شاہر کر دیں تو دوستو اب بھی جو ہے نا اپنی وائٹ مرگی آگئی بلکہ معلوم ہوا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کہاں تھی نہیں معلوم شام میں آگئی اب تو دوستو صبح میں بھوٹ دھونے لیکن اب یہاں پہ مل گئی نے اس کے پہر کو کچھ ہوا شاہد نے تو دیکھیں تھوڑا گھبرے جیسی ہے ڈڑے جیسی ہے میرے خیال سے اس کو کہیں تو فس گیا تھا میرے خیال سے انہیں کہیں تو فس گئی تھی دیکھیں اپنے مار بھی لگے واہ ہے اس کو چلی اس کو اندر چھوڑ دیں گے تین مرگیاں کے ساتھ میں دانہ پینہ دال کے دیکھیں دوستو یہاں پر دوٹر کیا موجود ہے تو اس کو جو ہے دیکھیں گے حلدی ہے تو تھوڑی حلدی لگا دیں گے تو دوستو یہاں پہ حلدی لگا دیئے چلے اب چھوڑ دیں گے دانے دال لیں گے تھوڑے یہاں پہ آلڈڑی دال لیں گے میں لے کے آتا ہوں اندر سے لگا کے دال دیں گے دیکھیں انہیں تھوڑا آنٹ ہاں آ بیٹھو ہے تو دوستو بھوت بھکی ہو گئی پابیچاری دیکھیں کیسا کھاری اگدم اب اسے کے ساتھ میں یہ جو بدخان ہیں بدخان کو بھی چھوڑ دیں گے شام میں انسا ڈھاپ کے رکھتے ہیں تاکہ تھنڈ نہ لگے آجو 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 یہ دیکھیں اب تو ان کو پانی کی ضرورت ہے پانی لے کے آگے رکھ دیں گے بدخان کو بھوت پانی ہونا تھوڑا کھاتی پانی زیادہ پی دیں گے تو پہلے پہ یہ پانی لے کے آلیں گے اب انہوں ادھر چلے آرے دو لگا دینا پڑتا باہر کا گیٹ کیونکہ اب ان کو چھوڑنا نہیں ہے اسے یہاں پہ دانہ بھی رکھ دیئے پانی بھی رکھ دیئے دانہ تو در رکھے اس کے آدمے پانی یہاں پہ رکھ دیئے بس ان کا گزارہ ہو جائیں گا تو ہم جالی بنا رہے تھے فوراں دادی بلائے تو آگئے نیچھے تو جالی کنٹینیو کریں گے چلیے تو دوستوں آگیا میں یہی جالی بنا رہا تھا پھر دادی کی آواز ہی فوراں نشو بل گئے تو نیچھے گیا میں سوچا وہی ایک نیوز رہنا تو بہتر رہتا تو وہی ایک نیوز تھی جو فوراں جا کے ترکی مرگی کو لے کے آلیا یہاں پر پیلر نہیں دکھ رہا یہاں پہ ہے تو چلیے فٹا فٹ سے اس کا کام چالو کریں گے بس سوڑا سا ٹائم باقی ہے فٹا فٹ سے کرنا ہے چلے جاں سو ساری جالیاں میں کھول دیا اس کے تھے یہ ایک جالی اور یہ ایک جالی یہ پانچ فٹ کی ہے بیش میں والی لاسٹ والی چار فٹ یہ چار فٹ کچھ ہے یہ پانچ فٹ یہ پانچ فٹ کچھ ہے تو دوستو یہاں پہ یہ چار جالیاں کو جو ہے نا ایسا رکھ دیا ہمیں اب یہ جالی کے حساب سے سارے بندیں گے یہ جو جائنٹس ہیں نا یہ جائنٹس فٹا فٹ سے بند دیئے تو انہوں ایک لیول میں آ جاتے پھر ادھر کا جائنٹ ادھر کو یہ کر دیئے تو بند یہ تو باکس بن جاتا پھر اوپر کا چھت کا دیکھیں گے تو چلیے فٹا فٹ سے یہ جو ہے نا چار بھی جالیوں کو بن دیں گے بن دے کے بتاتا ہوں میں آپ کو تو دوستو یہاں پہ سارے جالیوں کو میں تھوڑا تھوڑا بن لیا تاکہ یہ بیش میں جائنٹس جو ہے نا نکلنا سکے تو یہاں سارے جالیوں کو بن دیا تو میں اس کو اب چلیے اٹھاتا ہوں اٹھا کے یہ جو انڈ پینڈ دکھ رہا نا وہ انڈ پینڈ کو جائنٹ کرتا ہوں تو دوستو یہاں پہ دیکھیں یہ چاروں طرف سے جالی کو بندی ہے بعد میں ایسا یہ ریڈی ہوگا ہے یہاں پہ باکس اب یہ جو اوپر کا دکھ رہا ہے انشاءاللہ اس کو جو سلاپ کے ٹائپ میں بنا دیں گے پورا پیک کر دیں گے اور نیچے سے ایک ڈول لیں گے کافی سارا کام ہے اس میں اوپر سے جالی بٹھانا ہے باریک اور یہ کاؤنٹر کا جو دکھ رہا ہے اس کو اندر بٹھانا ہے بہت سارا کام ہے تو دیکھتے رہیے آپ بس یہ ہی تھی آج کی اب بس رہا یہاں پہ کپتروں کو دانہ دال کے اوپر سلاپ پر رکھ دینے گا فٹا فٹ سے رکھ دے گے چلے جائیں گے تو دوستو یہاں پہ دیکھیں میں کپتروں کو جو ہے نا پورا دال دیا دانہ پانی وغیرہ یہاں پہ پانی بھی ہوگا دانہ بھی ہوگا اور یہاں پہ سلاپ پہ بھی لائے لیا میں یہ دیکھ لیجئے آپ دانہ اور یہ دیکھ لیجئے پانی پانی تھوڑا نہیں دیکھتا کیا تھا کیا بھرے میں تو خیر چلیئے آپ ان کو چھوڑ دیں گے بس آج کی یہی تھی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جلدی ملیں گے تب تک کیلئے خیال رکھئے اسلام علیکم اللہ حافظ